السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ 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 حدانا الہ سراط المستقیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ وعصحابہ وعمتہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زہزیہ عن النار وعد خلال جنت فقد فاظ ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا محمد قابل احترام دوستو میرے بزرگو اور برخودارو کوئی بھی جب بات کوئی بھی دنیا کی بات ہو یا دین کی بات ہو تو اس بات سے نفع اس کو ہوگا جو اس بات کو توجہ و دھیان سے سنے گا ایک ہوتا ہے بہت برائے بات سننا کہ بجی ٹھیک ہے جمعہ کا دن ہے تو آئے ہیں اب ظاہر جب آپ پڑھنے آئے ہیں تو بات کوئی نہ کوئی کرے گا سن رہے ہیں بس بیٹھیں اب ظاہر اپشن ہی کوئی نہیں سننے ہی پڑھے گا سن رہے ہیں بس ایک ہی ہے کہ مجبوراً سننا ایک ہی ہے کہ اتنے بھی آج یہ اللہ کی بات ہے تو سنے گے سواب ہوگا اس نیت سے سننا اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ سننے والے کی نیت پہ ہوگا کہ کس نیت سے سنی بات آپ کی نیت کیا تھی اس لیے نیت ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے کہ میں یہ بات کیوں سن رہا ہوں اگر تو اس نیت سے سنیں گے کہ جو بات سنیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دے گا سواب کی نیت سے سنیں گے سواب ہو جائے گا عمل کی توفیق نہیں ملے گی مجبورن سن رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا کہ آگئے ہیں بس سن رہے ہیں بس ٹھیک ہے اور اگر اس نیت سے سن رہے ہیں کہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے پھر اس بات کو آگے پوری دنیا میں پھیلائیں گے تو پوری دنیا میں پھیلانے کا حضر مل جائے گا چاہے پھیلے نہ پھیلے اس لئے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اللہم مغفر لی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان اللہم مغفر لی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان کہ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں عورتوں مردوں کو معاف کریں اس کا مفوم ہے اب جو صبح ستائیس دفعہ یہ پڑھ لے اس نیت سے کہ ساری دنیا کے مسلمان مومنوں مرد عورتوں کے لیے میں مغفر کر مانگتا ہوں اللہ سے تو اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گے اس نے صرف نیت ہی کی اس نے عمل وہی کیا تو نیت نیت کرنے پہ یہ ہو گیا نیت اصل میں بہت بڑی چیز ہے اب جیسے مثال کے طور پہ دو رکعات صبح سنت پڑھتے ہیں فجر کی نماز کی دو رکعات سنتیں ہیں دو رکعات فرضیں دونوں میں کیا فرق ہے سنتیں پڑھنے میں اور فرض پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے وہی سنتوں میں پڑھتے ہیں وہی فرضوں میں پڑھتے ہیں صرف فرض نیت کا اس کی سنتوں کی نیت کی اس کی فرضوں کی نیت کی اب ان میں فرق کیا ہے ساری زندگی کوئی انسان اگر دو سنتیں پڑھے ساری زندگی اور کوئی کام ہی نہ کرے جب سے اس کو عقل آئی ہے ہوش آئی ہے اس نے سنتیں پڑھنی شروع کر دیں اور موت تک سنتیں پڑھتا رہے اور کوئی کام ہی نہ کریں نہ کھانا کھائے نہ باتھروم جائے نہ کچھ بھی نہیں سنتیں پڑھیں تب بھی اس ساری زندگی کی سنتوں کا ثواب دو فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتے یہ فرق ہے فرضوں میں سنتوں میں اور فرق کیا ہے نیت کا اس لیے ہم نیت سے نہ ہار جائیں نیت بڑی کرنی چاہیے دیکھو جس انسان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے جسے پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے بس بھاگ رہا ہے اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جیسے کچھ لوگ بھاگ رہے تھے اور لوگ بھی شامل ہو گئے وہ بھاگ رہے تھے تو ایک آدمی نے ایک آدمی تو روکے پوچھا ہی کہاں جا رہے ہیں آپ کہ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہاں پتہ کوئی نہیں تم بھی آجو تم بھی چلو تم کوئی کیا کہیں گے یہ پاگل ہے میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں میرا یہاں کیا کام ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنے وقت کو کہاں لگانا ہے کس چیز میں لگانا ہے کس میں نہیں لگانا مجھے کیا کرنا چاہیے پتہ ہی نہیں اگر پتہ ہی نہیں تو بتاؤ کس قدر بڑا ہے یہ نادان کتنا بڑا نادان ہے اس کو اپنے بارے میں جب بتا میں کون ہوں کدر آیا ہوں کیا کرنا ہے لیکن کر رہے ہیں اکثر اس وقت میں جو لوگ ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں جو بی بی اے کر رہے ہیں ایم بی اے کر رہے ہیں تو کسی سے میں پوچھ کر رہے ہیں بی بی اے کیوں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں بس ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں کیا مقصد ہے کوئی بتا نہیں بس جاہاں 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 کر لیں مقصد کوئی نہیں کتنی ضروری بات ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک کشتی جا رہی تھی ایک کشتی جا رہی تھی اس میں آپ لوگوں کی طرح ینگ لڑکے نوجوان جب آؤٹنگ پہ جو آؤٹنگ پہ جب گئے ہوتے تو کیا موڈ ہوتا ہے بیس 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 سال کے لڑکے جو آؤٹنگ کر رہے ہوں تو ایسے چل کر رہے ہوتے ہیں مزے کر رہے ہیں وہ کشتی میں بیٹھے ہو جو کشتی چلا رہا تھا اس کو پوچھ رہے کہ جی یہ بابا جی تم نے جیوگرافی سیکھی ہے جیوگرافی انہوں نے کہا بیٹا وہ کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا بابا تو انہیں جیوگرافی نہیں سیکھی تم نے آدھی زندگی ضائع کر دی انہوں نے کہا پتر بس میں نے نہیں سیکھی میں کیا کر سکتا مجھے پتہ ہی نہیں جیوگرافی کیا ہوتی ہے وہ ہسنے لے گئے آپس میں ہاں 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 ہسنے تھوڑی آگے کہے تو ایک لڑکی نے پوچھا بابا جی کیمسٹری آتی ہے کمیسٹری سیکھی ہے انہوں نے کہا پتر وہ کیوں دی ہے میں نے کہا بابا جی تو اسی کمیسٹری نہیں سیکھی عدی زندگی ضائع کرتا وہ کہنا پتر ان کی کری ہے بس پتہ ہی نہیں کمیسٹری دانتی کی کری ہے تھوڑا اور آگے گئے تو ایک یعنی نے پوچھا کہ بابا جی فیزکس پڑھیجے انہوں نے کہا بیٹا وہ کیا ہوتی ہے میں نے کہا بابا جی تو اسی فیزکس نہیں سیکھی عدی زندگی ضائع کرتا میں کہا پتر تھا نے پتہ ہی نہیں فیزکس کی اندھی تھوڑا اور آگے گئی نا تو دریاں میں تفان آگیا جو دریاں تھا یا سمندر تھا جو تھا اس میں تفان آگیا تو کشتی ڈولے کھانے رگی اب اس اس بابے اوپا چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے اس نے ان سے پوچھا بیٹا آپ لوگ انہیں تیارنا سیکھا انہوں نے کہا ہم نے تیارنا نہیں سیکھا انہوں نے کہا پتر میں آتی ادنی زندگی دیا کسی تجھے اساری کرتی جو سیکھنا چاہیے تھا وہ تو سیکھا نہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ تو کیا نہیں اور جو کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی نادان ہے دنیا میں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کیا کر رہا تھا ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ جی میں ایسا کرتب کر کے دکھاؤں گا آپ کو ایسا کرتب کے ایسا کرتب آپ نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں دکھا ہی نہیں ہو جائے اور نہ کبھی باد میں دیکھیں گے ایسا کرتب دکھاؤں گا اس نے کہا کیا کرو گے انہوں نے دو سوئیاں مگھائیں دو سوئیاں سوئیاں مگھائیں وہ بڑی بڑی سوئیاں ہوتی ہیں اسے بوریاں سیتے ہیں وہ سوئی بڑی بڑی مگھائیں اس نے ایک سوئی وہ سامنے دیوار میں جا کے اس نے کہا جیوں لگا دو اس کو وہاں لگا دی ایک اس نے یہاں ہاتھ نے پکڑی اور یہاں سے یہاں پھینکی تو وہ سوئی جا کے وہ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اس میں اس کے نکے میں سوئی جا کے لگ گئی وہ حیران ہو گئے بادشاہ بھی سارے دربار بھی حیران ہو گیا کہ اتنی دور سے سوئی پھینکی اور جا کے نکے میں لگی ایسی کھڑی ہوگی سوئی اس نے کہا یہ تو اچانک ہو گیا اپر نئے تو پوسیبل نہیں اس نے کہا یہ دوبارہ کر دیتے اس نے دوبارہ کی دوبارہ ہی اپھینکی تو پھر جا کے بس ہوئی نکے میں کھڑی ہوئی اب بادشاہ نے کہا بھی بہت تیلنٹیڈ آدمی ہے بہت بڑا تیلنٹیڈ ہے لہذا اس کو ایک ہزار اشرفی انام دو ایک ہزار اشرفی انام دو اور سو کوڑے مارو اس نے کہا جی سو ہزار اشرفی تو سمجھ جاگی بادشاہ السلام ہے یہ سو کوڑے کس بات کے انہیں کہا ہزار ہزار اشرفی اس بات کی کہ تم نے کتنی پریکٹس کی ہے کتنے سال کی ہوگی کتنا وقت اس پر لگایا ہوگا تو پریکٹس کی ہے اس کا ہزار اشرفی اور سو کوڑے اس بات کے کہ تم اتنے بڑے ٹیلنٹ تھے اتنے ٹیلنٹیڈ آدمی تھے تم نے اپنا ٹیلنٹ لگایا کہاں ہے سوئی میں سوئی ڈالتے رہے ہو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ کہاں لگاتی ہے بڑی سمجھ کے زندگی گزارنی ہے بیٹا میری بات یاد رکھنا ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا یہاں یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ بڑی اہم زندگی ہے اس زندگی پہ آگے خربوں سال کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے تماشا نہیں ہو رہا یہ it's not a joke it's not a comedy یہ بڑی اہم زندگی اس میں فیصلہ ہونا ہے آج کسی سے بات کر کے دیکھو وہ ساری سارے جہان کی economy ڈسکس کر رہے ہیں ابھی میں وہ ابراہیم کے دفتر میں بیٹھا تھا یہ جو یہاں کے جو چیف صاحب ہیں تو وہاں ایک آدمی بیٹھے تھے وہ پوری دنیا کی economy ڈسکس کر رہے تھے اور خود ابراہیم صاحب پوری دنیا کے بادشاہوں کے بارے مطارے تھے یہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے بڑی اکل بڑی بات ہے لیکن میں کون ہوں یہ تو پتہ کرو میں کون ہوں مجھے کیا کرنا ہے سارے جہاں کا درد اپنے سے بے خبر مجھے کیا کرنا چاہیے میں کون ہوں مجھے کیسے زندگی گزارنے چاہیے صبح مجھے کیا کرنا چاہیے شام کو کیا کرنا چاہیے لباس کیسا پہننا چاہیے سونا کب چاہیے بیوی شاہ اپنا کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا کسی کو تھوڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے بھائیوں میرے دوستوں آج مجھے اگر ابھی موت آ جائے اگر میں مر جاؤں اگر میں مر جاؤں تو مجھے کیا لگے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے مجھے کہا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کشمیر چلا گیا کہ کشمیر آ گیا اوہ میں پہلے اپنے آپ کو دیکھوں مجھے کہا کرنا ہے مجھے نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے قبر میں تھوڑی سوال ہونا کہ آپ کشمیر آزاد ہو گئے تھا کہ نہیں مجھے تھوڑی پوچھنا کہ پی ٹی اے کی قومت کامیاب ہو گئی ہے نون لکھی آگئی تھی مجھے نہیں سوال ہونا تم بتاؤ کس پہ یقین بنا کیا ہو من ربک بدا تیرا پالنے والا کون تھا ماہ دینک کس کے طریقے پر زندگی گزار کیا ہے اور یہ سوال آج ہی ہو سکتے ہیں آج ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو کیمری تیاری ہے اس کی مجھے تیاری کرنی ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی میند کرلوں تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے گا میں ایک انسان جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بگاڑا ہوں میں وہ ہوں میں خود ہوں میں سارا زمانہ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں ایک آدمی نے کہا تھا ایک حکمران آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام لائیں گے ہم اس ملک میں اسلامی نظام لائیں گے اسلام کی آواز لگائی میری ان سے ملاقات ہوگی میں کہا حضرت آپ اسلامی نظام لائیں گے میں کہا آپ ملک میں اسلامی اسلام خاک لائیں گے اپنے چھے فٹ کے جسم پہ تو پھر اسلام لا کے دکھاؤ اس پہ تو لاؤ پھر ملک کی بات کرنا پہلے اپنی زندگی تو ٹھیک ہو رہے یار تمہیں اپنی زندگی ٹھیک نہیں لوگوں کو ٹھیک کر چلے ہو مجھے میری زبان کیا بولے کیا نہ بولے بتاؤ ایک لڑکے کی شادی تھی میں نے اسے ملا تو میں نے اسے کہا تم پہلے چار مہنے لگاؤ زندگی سیگھو پر شادی کرنا اس نے کہا دس دنوں بعد میری شادی ہے دس دنوں بعد تو میری شادی ہے آپ کہہ رہے چار مہنے لگاؤ میں نے کہا تمہیں شادی کی تیاریاں کر لی سب مکمل کیا کیا میں نے کیا اس نے کہا جی میں نے داج بنا لیا میں نے ایزیور بنا لیا میں نے ایک بیوی کپڑے بنا لیا سوسر کے ساس کہیے میں نے کہا اچھا یہ تو تمہیں سب کر لیا تو یہ بتاؤ جو لڑکی اب تمہارے گھر میں آ رہی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آ رہی ہے اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنی جہاں وہ پیدا ہوئی ہے وہ چھوڑ کے آ رہی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا یہ سیکھا ہے تو اس نے کہا جی یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے یہ بھی سیکھنے کی یہ تو خود بہت ہی آ جائے گا بتاؤ کتنی اہم بات آئی ہے یہ نہ سیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں میرے دوستو تو اس وقت کا ڈائیورس ریشو 30 سے 40% ہو گیا ہے پاکستان میں ڈائیورس ریشو طلاق کیونکہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے میں کیسا انسان ہوں مجھے کیسا انسان ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے ابو حریر رضی اللہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے مسلمان کیسے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہے مسلمان کی پہچان یہ ہے مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے میں کیسا بنو یہ میرا بول کیسا ہو مجھ سے جو کوئی ملے تو میرے بارے میں کیا تیہ کرے وہ مجھ سے ایک دفعہ بات کر کے کوئی دوسری دفعہ بات کرنا چتہ ہی نہیں میں کیا انسان ہوں سارے نبیوں کی میند میرے دوستوں میرے بچوں میرے پیاروں سارے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں انہوں نے کسی نبی نبی دنیا میں آکے کسی نبی نبی دنیا میں آکے ایکانومی ایکنومکس میں میند نہیں کی ایکانومی کیسے ٹھیک ہو جائے بن لگے کیسے بن جائیں زمیندارہ کیسے ٹھیک ہو جائے اس پر کسی نے میند نہیں کی یہ تو نیچرل ہے یہ تو ہو جاتا ہے جاناں دنیا میں رہا دیں کھانا پکانے گا اگر نظام کریں گی کھائیں گی پکائیں گی بوئیں گے بھی کام بھی کریں گی تو ہو جائے گا نبیوں نے آکے انسانوں پر میند کی کہ تم کیسے بہترین انسان بن جاؤ تمہارے بہترین بننے سے زمانہ بہترین بنے گا میں بہترین بنوں گا زمانہ بہترین بنے گا اگر میں بہترین نہیں بنوں گا زمانہ بہترین نہیں بنے گا دنیا ایسے نہیں بنے گی میں کیا بتاؤں آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی یقین کرو کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں بات کو آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے ایک جگہ شالکورٹ میں فنڈ ریزنگ کا فنکشن تھا اس وقت یہ امران بھائی فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے جو آپ پرائیم سٹر بن گئے تو اس وقت فنڈ ریزنگ کرتے تھے جاتے تھے شہروں میں شالکورٹ میں فنڈ ریزنگ تھی تو میں بھی گیا ہوا تھا میں جماعت میں گیا ہوا تھا یہ فنڈ ریزنگ کے لیے آئے بھی تھے ایک ٹیبل بھی بیٹھے سامنے امران بھائی بیٹھے تھے میں بیٹھا تھا میں نے امران بھائی کہاں میں نے امران بھائی کہاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کبھی اس ملکے پرائیم سٹر نہیں بن سکتے اور میں نے کہاں کیوں نہیں بن سکتا میں نے کہاں جی وہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران آئیں گے آپ اماندار آدمی ہیں آپ سچے آدمی ہیں آپ کھرے آدمی ہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سچے آدمی ہیں اور آپ ہوگے ہوگے بھی تو جھوٹے لوگوں میں سچے لوگ نہیں آیا کرتے تو مجھے کہنے لگے تمہارا پھر کیا خیالہ ہے کہ میں چھوڑ دوں یا محنت میں کہاں جی چھوڑ نہ دیں اپنی محنت کو بدلیں اپنی محنت کا رخ بدلیں تو میں نے مجھے کہاں تم تو وہی کہو گے تبلیغ کرو ہی بتا رہا عمران بھائی انبیاء بتا رہے ہیں نبی بتا رہے ہیں کہ نبی جو دنیا میں تشریف بلاتے تھے آ کے پہلے لوگوں میں محنت کرتے تھے لمبا ہو جو چھوٹا ہو راستہ یہی ہے لوگ حضورﷺ صلی اللہ علمہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر ہے دنیا میں حضورﷺ بڑا کوئی لیڈر ہے حضورﷺ سی بڑا کوئی سیاستدان ہے حضورﷺ بڑا کوئی عقل مند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے دنیا میں سب سے پہلے کیا کیا چلو آپ بتاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی کہ جی میں مدینہ میں حکومت بناوں گا اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ایک ایک بندے پہ پہلے میند شروع کی ایک ایک بندے کو کہا یا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کیا مطلب لا الہ پڑھ لو کم اب لا الہ تو ہم نہیں پڑھا ہوئے ہم تو کوئی کامیاب نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ کامیاب نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ والی زندگی بنا لو محمد الرسول اللہ والی زندگی بنا لو تب کامیاب ہو گئے خالی گفتگو سے نہیں ہونا خالی زبانی زمان جمع فرصہ نہیں ہونا کہ میں مسلمان ہوں بھائی میری زندگی بتائے گی میری زندگی بتائے گی کہ میں کیا ہوں اور فیصلہ قیامت والے دن میری زندگی پہ ہونا ہے میری زبان پہ نہیں ہونا میری تقلیل پہ نہیں ہونا میری گفتگو پہ نہیں ہونا میری زندگی میرے عمل پہ ہوگا میرے دل کے یقین پہ ہوگا جسم سے نکلنے والے عامال پہ ہوگا کیا عمل کر کیا ہو ایک آدمی کہہ جی میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں اور نماز نہ پڑتا ہو یہ ڈرنے والا ہے کیا خیال ہے آپ کا کیوں بھائی ڈرنے والا ہے کوئی کہے گا یہ ڈرنے والا ہے کوئی کہے فروڈی ہے فروڈی ہے جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی کہہ میں عاشق رسول ہوں میں عاشق رسول ہوں نہ لباس نبیوں والا نہ شکل نبی والی نہ زندگی نبی والی اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں کہہ رہا ہے کیا خیال ہے آپ کو یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے اور ہمارا معاملہ میرے بچوں میرے پیاروں ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے موت آتے ہی ساری گیم ختم ہو جانی ہے ساری اس تردیاں دھری کی دھری رہ جائیں گے یہ ایک ہی چانس ہے دوسرا چانس نہیں ہے یاد رکھنا this is the one and the last and the final چانس ہے یہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں سپلی نہیں آنی کہ نیکس ٹائم اس دفعہ صحیح نہیں گزار کیا ہے نیکس ٹائم کر لیں گے ایسا نہیں ہونا یہ ایک ہی دفعہ ہے میرے پیارو بڑے سمجھ کے زندگی گزارو خدا کا واسطہ ہے انہیواز زندگی نہ گزارو پاگلوں کی طرح ہماری اور ہماری مثال اس اس طالب علم کی ہے میرے دوستو جو کمرہ امتحان میں بیٹھا پیپر حل کر رہا ہے جس کو آنسر شیٹ ملی ہے question شیٹ ملی ہوئی ہے وہ آنسر شیٹ پہ question شیٹ کے سوالات کے جواب لکھ رہا ہے اب جو اس کو وقت دیا گیا ہے time limit two and a half hour یا three hour یا جتنا بھی جو وقت دیا گیا ہے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں جو مرضی لکھے وہ پیپر پہ اس آنسر شیٹ پہ چاہے سوالوں کے جواب لکھے چاہے فلموں اسٹوریاں لکھے چاہے examiner کے نام گالیاں لکھے یہاں کسی نہیں کرنے کیا کر رہے ہو کرو جو کرنا کرو لیکن جو ہی وہ کہے گا now the time is over وقت ختم ہو گیا اب آنسر شیٹ مجھے دے دو پھر جو لکھا ہوگا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں صرف فرق یہ ہے کہ ایک دفعہ صحیح نہیں لکھا تو next time سپلی آ جائے گی next time لیکن موت کے بعد سپلی نہیں آنی میرے دوستو یہ وہی ڈھائی گھنٹے ہیں یہ وہی ڈھائی گھنٹے ہیں جو کمرہ امتحان میں ملے ہوتے ہیں یہ وہی ڈھائی گھنٹے ہیں اس کو سمجھ لو کیسے دکھنا ہے کیا کرنا ہے یہاں جو مرضی کرو کوئی نہیں پوچھے گا جو ابھی جمعہ بڑھ کے باہر نکلیں گے کسی نے ان کو دس زار پر نہیں دینا کہ آپ جمعہ بڑھ کے آئے دس زار پر لے لیں جنہوں نے جمعہ نہیں پڑا کسی فرشتر نے اس کے بو پر تھپڑ نہیں مارنا کہ کیوں نہیں جمعہ بڑھا کچھ نہیں یہاں ملے جلے ہیں سب یہاں جو لڑکی برکہ پہن کے پھر رہی ہے اس کو کوئی انام نہیں کسی نے نہیں کہنا کہ ماشاءاللہ یہ بڑی باہیا بچی ہے برکہ پہنتی ہے یہی پکڑے دس زار پر آپ کوئی انام ہے اور جو بچی بلکل ایسے لباس پہن کے کھڑی ہے کہ جس کا لباس نہ پہننا بہتر تھا اگر نہ پہنتی تو زیادہ بہتر تھا ایسا لباس پہنا اس نے اس کو کوئی سزا نہیں کسی نے کہنا نہیں کہ اس کو مارو دو تھپڑ اس نے کیا کیا ہے یہاں کوئی چکر نہیں جو مرضی کرو جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو کوئی پوچھنے کا نہیں لیکن جو ہی ٹائم ختم ہوگا کہ چلے آو جی لینے آئے ہیں پھر پتہ چل جائے گا اس لیے میرے دوستو میری بات کو غور سے سنو یہ سب کا سب میرے لیے ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں ہوں پھر دنیا ہے یہ نبیوں کی محنت تھی یہی دینی ریاست یہ بنیاد اسی پہ تھی کہ ہر بندہ ٹھیک ہو جائے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی وہ اسی بنیاد پہ بنائی تھی کہ ہر ہر بندے پہ ایک ایک بندے پہ میند کر کے پہلے اس کو صحیح یقین والا بنایا اس کو صحیح عامال بنایا اس کو اللہ کا بات نہیں سمجھتے میں کیا کنٹریبوٹ کر رہا ہوں یہاں ایک مسلمان یاد رکھو ایک مسلمان ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑتا ہم کہتے کہ ہم اپنا موازنہ کرتے گوروں کے ساتھ کہ وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو کوئی اللہ کو نہیں مانتا وہ تو مزے کر رہے ہیں گوروں کا چکر نہیں ہے میرے دوستو یہ غیر مسلموں کا معاملہ نہیں ہے دنیا میں غیر مسلموں کے عامال زمین پہ اثرانداز نہیں ہوتے مسلمان کے عامال اثرانداز ہوتے ہیں گور سے سن لو مسلمان کے عامال اثرانداز ہوتے ہیں کہ مسلمان کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے ان کا تو معاملہ آخرت کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ کریں نہ کریں میرا بے نمازی ہونا میرا ایک مسلمان کا نماز نہ پڑھنا ساری کائنات پہ اثرانداز ہوتا ہے یاد رکھنا یعنی کہ میرا اللہ دا معاملہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں میرا نماز میں میرا اللہ دا معاملہ ہے وہ میرا اللہ کا معاملہ نہیں بھائی یہ تیری نماز پوری انسانیت پر اثر انداز ہو رہی ہے تیرا عمل پوری انسانیت پر اثر انداز ہو رہا ہے ایک مسلمان کا جھوٹ بولنا ایک مسلمان کا ایک مسلمان کا جھوٹ بولنا خدا کی قسم سارے عالم پر اثر ڈالتا ہے یہ نہیں کہ میرا معاملہ ہے میرا نہیں ہے یہ معاملہ ایک بے نمازی کی نحوصت حدیث کتابوں میں لکھا ہے ایک بے نمازی کی نحوصت تین سو ساٹھ گھروں تک جاتی ہے ہم سمجھنے بات ہی کچھ نہیں میں ہوں بھائی بھائی میری بیرے سے حدیث میں نہیں آتا آپ نے یہ بات نہیں سنی بھی کہ جب دنیا میں ایک آدمی جب دنیا میں ایک آدمی اللہ 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 کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ اس ساری کائنات کو ختم کر دیں گے نہیں سنی بات یہ یہ ایک اللہ اللہ کہنے والے پر پوری کائنات کھڑی ہے آپ کہہ رہے میرا عمل اثر انداز نہیں ہو رہا کیا بات کر رہے ہو ایک صرف اللہ اللہ کہنے والا اس کی ویسے کائنات کھڑی ہے جب وہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ اس کائنات کو ختم کر دیں گے یہ زمین لپیٹ دیں گے ایک اللہ اللہ کہنے والے پہ تو جو ایک بے نمازی مسلمان ہے اس کی اثرات نہیں آئیں گے ایک بے حیاء مسلمان ہے جو سریعام گناہ کرتا ہے جو فاسق فاجر ہے اس کا کوئی اثر نہیں دنیا پہ آئے گا کیا خیال ہے آپ کا مجھے میرے دوستو یہ میری آج کی جو کہ یہاں پہ پچیس منٹ آدھا گھنٹا بات ہوتی ہے اور یہ بات آپ اور کہاں سنتے ہیں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے آپ لوگ سب گھر سے پڑھنے پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہو ظاہر ہے سمجھ اکل ہے تو پڑھتے ہیں نا بے وکود نہیں آپ اتنا تو بیٹا سوچو بیٹھ کے کہ یا میرے بھی کوئی ذمہ بات ہے کہ نہیں کیا خیال ہے آپ کتنے بچے ہیں یہ بیٹھ کے یہ بات سوچتے ہیں کتنے لڑکے لڑکیاں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ میرے ذمہ کوئی بات ہے میں کچھ کرنے آیا ہوں یہاں یہ چل کرنا اور وقت پاس کرنا یہ جانوروں کا کام ہے انسان اور جانور میں میرے دوستو پابندی کا فرق ہے یاد رکھنا جانور آزاد ہوتے ہیں انسان پابند ہوتے ہیں اگر میں بھی آزاد ہوں جو مرضی دیکھوں جو مرضی بولوں جو مرضی کروں جو مرضی کھاؤں جو مرضی تو پھٹ تو میں جانور ہوں یہ جانور کرتے ہیں انسان کی تو ہر زندگی پابند ہے جس کا نو بجے پیرٹ ہوتا ہے نو بجے یہاں پینٹ ہوتا ہے تو نو بجے ہی ہے اس نے اسی کلاس نو بجے ہی آنا پڑے گا اسے انسان کا تو سونا پابند ہے انسان کا جاگنا پابند ہے انسان کا پہننا پابند انسان کا بولنا کھانا پینا اٹھنا ہر چیز پابند ہے انسان کی انسان آداد نہیں ہے یہ مزے جنت میں آئیں گے یہاں کہاں لے رہے ہو یہاں نہیں مزے مزے جنت میں آئیں گے یہ دنیا میند کی جگہ ہے میرے دوستو یہاں اپنے اوپر میند کر کے دو کام کرنے ہیں اپنے دل کا یقین ٹھیک کرنا ہے اپنے دل کا یقین ٹھیک کرنا ہے اور اپنے جسم سے نکلنے والے آمال ٹھیک کرنے ہیں اگر میرا یقین ٹھیک ہو گیا میرے آمال ٹھیک ہو گئے خدا پاک کی قسم سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سارا پاکستان کیا سارا جہاں ٹھیک ہو جائے گا اگر میں ٹھیک ہو گیا میری آپ سے ہاتھ جڑ کے گزارش ہے کہ اس پہ کم از کم آج سوچو سہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں اب پچیس منٹ میں یہ تو بتا نہیں سکتا کہ کرنا کیا ہے لیکن یہ تو کم از کم پہلے نیت کرو کہ مجھے کچھ کرنا میں کسی کام سے یہاں آیا ہوں یار مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میں ایک انسان ہوں میں اشرف المخلوقات ہوں میں اتنا بڑا ایک واقعہ ہے کہ دنیا میں میں ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کرنے آئے ہوں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا بتاؤ کہ مجھے بڑے اپنے بانے میں بتا ہی نہیں میں صرف اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں صرف اپنی جو دل میں آرہا پورا کروں جو دل میں آرہا ہوں وہ پورا کروں یہ جانور ہوتے ہیں میرے دوستے اس پہ آج اس بات کو سوچنا ضرور بیٹھ کے کہ آج جو یہ میں نے بات کی ہے اس پہ ضرور غور کرنا کہ میں یہاں کیوں ہوں اور یہاں کیا کرنے آئے ہوں اگر میں سمجھ آگئی نہ اللہ کی سنت سن لو اللہ پاک کی پیاری سنت ہے کہ جس انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اگر انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے وہ غلطی اس سے دور کر دیتے ہیں آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مسلمان بن کے سوچیں گے مسلمان بن کے رہیں گے اور مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے کرتے ہیں کوشش نیت کرتے ہیں چلا با آخر دعوانا آنے الحمدللہ